ہیلو ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہاپ مین لوفلر فری ٹیگ ری ایکسن کے بارے میں اور یہ ایم ایسی تھلڈ سیمسٹر کے فوڈو کا ایم ایسٹی کا جو پیپر ہے اس کے آپ کا جو تھلڈ یونٹ ہے اس میں یہ ہاپ مین لوفلر فری ٹیگ ری ایکسن ہے اور اس کے بارے میں آپ ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں دس ری ایکسن اس گیون بائی این ہیلو ایمائنز یہ ری ایکسن جو ہے ہیلو ایمائنز دیتے ہیں یعنی جو ہاپ مین لوفلر فری ٹیگ ری ایکسن ہے یہ ایسے ہیلو این ہیلو ایمائنز دیتے ہیں جن پر کی ڈیلٹا کارون پر ہائیڈروجن ایٹم پرزنٹ ہوتا ہے تا ری ایکسن آر ایفیکٹڈ بائی وارمنگ سولیشن آف ہیلو جینیٹڈ ایمائنز اسٹرونگ ایسٹ اور یہ ری ایکسن کیسے ہوتی ہیں یا تو ان کا جو ہیلو ایمائنز جو ہے ہیلو جینیٹڈ ایمائنز کو جو سولیشن ہے اس کو ہم سٹرونگ ایسٹ یعنیogi اسٹرونگ ایسٹ سالف اور جو ایسٹ ہیلو جینیٹڈ ایمائنز کے سولیشن یا تو ہم وارم کریں گے یعنی کی ہیٹ کریں گے یا تو ہم اس کو ایڈیڈیٹ کریں گے یو بے لائٹ کے ساتھ ایڈیڈیٹ کریں گے اور تب جا کر کے یہ کیا ہوتا ہے reaction proceed ہوتی ہے اور reaction proceed ہوتی ہے اس میں جو product بنتا ہو reaction یہ آپ کا بنتا ہے delta halogenated emines ٹھیک ہے تو اس طریقے سے delta halogenated emines جو ہے وہ آپ کا product فرم ہو جاتا ہے اور یہ product کیونکہ جو delta halogenated emines جو ہے یہ آپ کا easily reaction سے جو ہے isolate نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے isolate نہیں ہو پاتا تو اس لئے اس کا ہم basification کرتے ہیں اور basification کرنے کے بعد جو ہے آپ کا یہ product جو بنتا ہو pyrolydine بنتا ہے ٹھیک ہے and it's derivative pyrolydine اور اس کے derivative جو ہے final product کے روپ میں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم بات کرتے ہیں اس کی reaction کیسے اس کی reaction ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر یہ ہے یہ آپ کا n halogenated emines یہاں پر دیکھیں n nitrogen ہے اس پر ایک halogen لگا ہوا x تو یہ آپ کا halogen ہو گیا اور یہ آپ کا l group ہو گیا تو یہاں پر یہ ہو گیا n halogenated emines جس پر آپ کا جو ہے alpha beta gamma delta carbon ہے اور delta carbon پر جو ہے وہ hydrogen ایٹم پر جنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس n halogen l n halogenated emines یا halogenated emines کا solution ہوگا اس کو ہم concentrated s2so4 کے ساتھ یا تو heat کریں گے اور یا تو irrite کریں گے uv light جس کے بعد جو product فرم ہوگا وہ آپ کا delta halogenated emines فرم ہوگا ٹھیک ہے اور delta halogenated emines جو فرم ہوگا تو اس میں جو halogen ہے یا آپ کا یہاں پر delta carbon کا جو hydrogen اس کو replace کر کے یہاں پر rearrange ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہ جو hydrogen یہاں اس nitrogen پر آ کر کے attach ہو جائے گا تو اس طریقے سے delta halogenated emines فرم ہو جائے گا اور اس کو ہم isolate نہیں کر سکتے اس لئے اس کا basification کیا جائے گا اور جب basification اس کا کرا جائے گا تو 5 memble pyrulodine ring ہمارے سامنے final product بن جائے گا اس طریقے سے nitrogen ایک دو تین چار کارمن کے ساتھ اس طریقے سے pyrulodine ring ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اسے hopman reaction کیوں کہتے ہیں hopman lofler کیوں کہتے ہیں اسے تو دوستو اس type کی جو reaction تھی hopman lofler free take reaction تو یہ reaction جو کا first example جو ہے وہ hopman نے آپ کا propose کر رہا ہے w hopman نے اور later اس کو lofler نے بھی کچھ example اس کے نکالے تو اس لئے اس کو hopman lofler free take reaction کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ hopman کا example ہے یہاں پر دیکھیں nitrogen ہے six membleed یہ ring ہے اس پر nitrogen ہے nitrogen پر آپ کا یہ bromine جڑا ہوا یعنی کہ یہ خیلوجن جڑا ہوا اور ساتھ ہی یہاں پر alpha, beta, gamma, delta, carbon بھی اس nitrogen سے جڑا ہوا ٹھیک ہے تو delta carbon بھی یہاں پر ہے جس پر ایک hydrogen atom ہوگا تو اس han halogenated amine کا جو solution ہے اس کو ہم concentrated s2SO4 کے ساتھ آپ کا heat کریں گے 140 degree Celsius پر heat کرنے کے بعد ہیلوجن اور اس hydrogen کا rearrangement ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے delta halogenated amine آپ کا form ہو جائے گا کیونکہ جو bromine ہے وہ آپ کا delta position پر یہاں پر چلا گیا ٹھیک ہے delta halogenated amine جو یہ form ہو گیا یہ آپ کا reaction سے isolate نہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں اس لئے اس کا basicification کیا جاتا ہے اور basicification کرنے کے بعد اس میں جو product بنے گا وہ 5 member کی جو یہ bromine ہے یہ bromine آپ کا نکل جائے گا یہ hydrogen میں آپ کا نکل جائے گا HOH اور NVR نکل جائے گا ساتھ یہ آپ کا alpha, beta, gamma اور delta جو کار بن ہے یہ اس nitrogen سے جڑ کر کے یہاں پر آپ کا 5 member drink form کر دے گا اس طریقے سے product form ہو جائے گا اور اسے ہم کہیں گے delta conicine ٹھیک ہے تو یہ جو ہے first example ہے جو آپ کا aw hopman نے propose کر رہا ہے اس type کی reactions کے بارے میں later جو ہے آپ نے lawfler نے بھی اس میں کچھ example نکالے آئیے ان کو دیکھتے ہیں تو دوتو اس type کی reaction کا جو later example جو نکالے lawfler نے ان میں سے ایک example یہ رہا اس میں یہ ہے آپ کی 6 membered ring ہے head to cyclic ring جس میں ایک nitrogen ہے اور یہاں پر یہ conjugate metrible bond یہاں پر ہوتا ہے benzine کے جیسا ہے یہ لیکن benzine میں کیوں ہوں کہ 6 carbon ہوتے ہیں لیکن یہاں پر carbon نہیں یہ carbon کو ہٹا کر یہاں پر nitrogen لگ جاتا ہے تو اس طریقے کی رنگ ہے اور ساتھ یہ n hello mines ہے کیونکہ nitrogen پر یہاں پر hydrogen لگا ہوا اور یہ ایک lk group ہو گیا تو یہاں پر alpha, beta, gamma, delta carbon پر ایک hydrogen ہوتا تو اس لئے اس کو n hello mines فرم بولتے ہیں اور یہ n hello mines پھر وہی آپ کا concentrated s2SO4 کے ساتھ ہم اسے heat کریں گے concentrated s2SO4 کے ساتھ ہم نے اسے heat کرا تو یہ آپ کا اس طریقے کا product بن گیا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر جو ہے یہ جو br ہے وہ یہاں پر delta carbon پر چلا گیا اور ساتھ یہ hydrogen یہ nitrogen پر آ گیا جس سے یہاں پر delta halogenated amine کا formation ہو گیا ٹھیک ہے اور کیونکہ اسے ہم ریاکسن سے isolate نہیں کر سکتے اس لئے اس کا basicification کیا جاتا ہے اور جب اس کا ہم نے basicification کیا تو final product ہمارے پاس سے آ گیا اور final product میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک five membered ring بن جائے گی کیونکہ یہاں پر جو delta carbon ہے وہ delta carbon آپ کا یہ جو delta carbon nitrogen سے جڑ جائے گا اور یہ b na b r h o h nکل جائے گا تو یہاں پر آپ کا یہ final product جو ہے وہ form ہو جائے گا pyrrolidine derivative form ہو جائیں گے تو یہ ہے آپ کی hopman loffler reactions اور اس type کے reaction کا پہلا example جو ہے hopman نے نکالا hopman loffler phytic reaction ویڈیو پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو اور جالے سے جالے چینل کو شیئر کریں دھنیا بات